ایک معصومانہ سوال کی ضائع ہے پوچھے پوچھے مائن نہیں کرنا آپ نہیں بلکل مائن کرنا سر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی قابلہ کے سب سے زیادہ قابل وزیر ہیں ینگ میں بہت اچھی بات ہے لیکن سر اگر میں آسف کی سکتوں ایسی بھی کیا قابلیت ایسی آپ لو ان کو آپ کی قابلیت کا نہیں پتا آپ بتائیں پائی جی یہ پریشل ککروں کے ربٹ بدل لیتے ہیں چلتی موٹر کا پٹا اتار دیتے ہیں مطلب ڈوٹین لیگ ہوتی ہے اس کو تاگل بیٹھ کے باندھ بھی کر دیتے ہیں بچے سکول سے لے آتے ہیں سکول سے لے جاتے ہیں بات نکل آتے ہیں اوپر پیڑ جاتے ہیں سو جاتے ہیں اس کو چھوڑے مجھ سے بات کریں مجھ سے بات کریں مستر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آگر آپ نے میری قابلیت پوچھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنی ساری پریس کانفرنس بغیر کاغذ کی کرتا ہوں بچہ سمجھے کوئی کاغذ دیتا نہیں ہے بھائیان یہ کاغذ لے کے نا اسمبلی میں یوں جہاز بنا کے اڑاتے رہتے ہیں کئی مرتبہ جہاز اپوزیشن کے ادھر سے گزرتا وہ ڈر جاتا ہے بچارہ سر مجھے پلیز اپنی قابلیت بتا دیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سر آپ سے بتا دیں جی وہ ایسا کریں مجھے کوئی ایسا آپ پاکستان کو بڑا مسئلہ ہونا اس کا آپ حل تجویز کریں جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ کتنے قابل ہیں وحسین آپ کی پروگرام میں آپ کی توسط سے اپنی تمام چانے والے کو میں آج اپنی قابلیت ثابت کروں گا شایسیت سب کے سامنے ثابت کروں گا اور وہ ایسے کہ میں آج آپ کی پروگرام میں آپ کی توسط سے پاکستان کی معیشت کا حل تجویز کروں گا ایک آنمی کیسی واپس نہ نہیں میں بتاؤں گا پاکستان کی معیشت جس کو چلانا آسد عمر صاحب کا کام ہے آپ ان کو بھی تجویز کریں گے آسد عمر صاحب کو کیا پتا ہے ان کو جو پتا ہے وہ مجھے اور آپ کو پتا ہے ان کو کیا پتا ہے میں بتاؤں گا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے معیشت بلکل بتاؤں گا سن لیں مہی مراسی صاحب سے میں بتا رہا ہوں سنیں فیپ راکابو میں کریں وحسین صاحب آپ بھی آپ بھی دھیان سے آپ کا اندر کا نظام خراب ہو جاتا ہے زور لگانے سے سب سے پہلے تو پاکستان کا معیشت ٹھیک کرنے کے لئے ہم اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق مرگی خریدیں گے اس مرگی کے لئے پھر ایک مرگا خریدیں گے نہیں یہ مرگی کی آواز نہیں تھی مرگے کی آواز چاہیے پھر اس مرگے اور مرگی کے یہاں ایک انڈا پیدا ہوگا یہ اب دیکھے دکھاؤں کچھ باتیں سمجھتے بھی ہیں میں آپ ہر تیت پر رییکشن دے رہے تھے اس لیے میں جب وہ ایک انڈا پیدا ہوگا اس انڈے کے بعد اور انڈے ہوں گے وہ بہت سارے انڈے جب وہ مرگی اپنے نیچ سیئے گی اس سے چوچے نکلیں گے کیا نکلیں گے سر معیشت کا بتایا نا سر چوچے نکلیں گے کیا نکلیں گے سر چوچے وہ چوچے بڑے ہوکے مرگی بنیں گے اس مرگی کے برابر میں مرگیں آئیں گے ایک پلٹی فارم بنے گا ایک پلٹی فارم سے سو پلٹی فارم بنے گا سو پلٹی فارم سے ہزار اور وہ ساروں میں سے انڈے نکلیں گے ہم انڈے ایکسپورٹ کریں گے سو ارب ڈالر سو ارب ڈالر غیر ملکی سرمایہ پاکستان آئے گا اور ہم وہ کرز آئی ایم ایپ کے موپہ ماریں گے ہم سو ارب آنڈا ہر سال ملک سے باہر بیجتے ہیں پانچ رپے کے حساب سے لگا لیں تو پانچ سو ارب ڈالر آ گیا نا ملک میں ایسے معیشہ ٹھیک ہوتی ہے یہ معیشہ ٹھیک ہو گئے ہماری سر ایک یہ پتہ نہیں کس طرح آپ نے معیشہ ٹھیک کی ہے لیکن یہ ارب ڈالر جو آپ نے بات کی ہے اس سے مجھے ایک بات یاد آگئی ہے آپ کا یہ بیان تھا مراد صاحب عمران خان جب وزیراعظم بن جائے گا اس کے اگلے دن دو سو ارب ڈالر پاکستان آئیں گے لائے نا دیکھیں ڈالر پہلی بات ہی کہ امریکہ کی کرنسیہ میرا سے کوتعلق نہیں ہے میں نہیں دیتا جواب کیا کر لوگی نہیں دیتا آپ نے بیان دیا تھا سر ارب کی آپ نے بات کی نا ارب کی عرب لوگوں کو اوٹ کا گوشت بہت پسند ہے اوٹ کو سیرا کا جہاز بھی کہتے ہیں اوٹ کی کمر پر اسے سپیٹ بریکر بنا ہوتے ہیں اس کو کوہان کہتے ہیں اوٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں جمل لغاری کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے جمل اور عویس دونوں بھائی ہیں اس سب کا میرے سوال سے کیا تعلق ہوا تو آپ کا ہمارے سے کیا تعلق ہے میں جمل لغاری کی بات کر رہا ہوں ہماری پارٹی کا کل تک میمبر تھا آپ اس پہ ایسے چیخ مار رہے جیسے میں نے نیولے کا نام لے دیا ہے